موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج منگل کا دن 18 مئی اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ اید الفطر کے موقع پر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کابز پاکستانی فورسز کی جاریت جاری رہی جن میں درجنوں افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا اس دوران بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما غلام نبی بلوچ سمیت متعدد لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے بلوچ نیشنل موومنٹ نے پارٹی رہنما کے گھر پر جاریت کو اجتماعی سزاؤں کا سلسلہ قرار دیا سبی اور پنجگور میں سابق پولیس افسر اور کابز پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملوں کی ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیموں نے قبول کر لی لیاری عوامی مہاز کی جانب سے ملیر کارٹھور اور گڈاب کے گھوٹھوں کے باشندوں کے ساتھ اظہار یکجیتی کے لیے چاکے وارڈا چوک لیاری میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اسرائیل اور حماس کے درمیان کشیدگی برقرار ہے جس میں اب تک دو سو اٹھارہ فلسطینی اور دس اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بولٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں عید الفطر کی موقع پر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج کی جاریت جاری رہی جس میں درجن و افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہمارے نامنگار کے مطابق عید کے پہلے اور دوسرے دن قابض پاکستانی فوج نے کیج کے علاقوں تم گو ماضی میں واقع بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی وائس چیئرمن استاد غلام نبی بلوچ سمیت کئی افراد کے گھروں پر چھاپے مارے تھوڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی جبکہ کئی افراد کو حراست میں لینے کے بعد جبری لاپتہ کر دیا گیا بلوچ قوم دوست رہنماء کے علاوہ سیٹ پھولان مبارک حداداد ولد جنگی اور عبدالسمت کی گھر پر یلغار کر کے لوٹ مار کی گئی اور سار سالہ حداداد جنگی کو بھی جبری لاپتہ کیا گیا عبدالسمت کی گھر پر جہریت کے دوران دو افراد سغیر ولد عبدالسمت اور تارک ولد لیاقت کو جبری لاپتہ کیا گیا اور چار موٹر سائیکل بھی قابض پاکستانی فوج اپنے ساتھ لے گئے سغیر ولد عبدالسمت کو یہ چوتی مرتبہ ہے کہ ٹورچر اور جبری گمشدگی تر نشانہ بنایا جا رہا ہے توم پہی سے قابض پاکستانی فوج کے ماں تحت ڈیت اسکارڈ نے بلال ولد حیبتان سکنے خوشک آباد رودبن کو گزشتہ دنوں جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے ہفتے اور اتوار کی درمیان رات کو قابض پاکستانی فوج نے ایک مرتبہ پھر گومازی پر یلغار کر کے استاد غلام نبی اور معروف بلوچ قوم دوست مبلغ ملا بلال کے گھر میں لوٹ مار کی اور ان کے دو بیٹوں قیوم اور ثابت کو جبری لاپتہ کیا اسی رات شمب خان مقبول ابراہیم اور رشید کے گھروں پر بھی جہریت کی گئی دوران جہریت لوٹ مار اور خواتیم پر تشدد کے ساتھ ساتھ واجو شاہ بیگ ولدی داد کریم ماجد ولدی رشید اسماعیل ولد حسین اور علم ولد سلام کو گرفتاری کے بعد جبری لاپتہ کیا گیا ہفتے ہی کے روز قابض پاکستانی فوج نے مزید گھروں پر چھاپے مارے اور واحد ولد نوربخش نامی شخص کو دو بیٹوں بلوچ اور حمل کو جبری لاپتہ کیا جبکہ عید سے ایک دن قبل مند کے گاؤں مہیر سے عبداللطیف ولدی ولیداد کو بھی قابض پاکستانی فوج نے جبری لاپتہ کیا ہے اتوار سولہ مئی کو آورانگ کی علاقے جہو مشکے اور پنجگور کی علاقے راغے سمیت مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج نے مقامی آبادی پر جہریت کی اس دوران کلری راغے سے قابض پاکستانی فوج نے نو سے زائد افراد کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کیا کیج کے علاقے ملانٹ میں داد محمد نامی شخص کی گھر پر چھاپا مار کر گھر میں موجود خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر گھروں سے قیمت سامان کا صفایہ کر دیا ہے ذرائع کے مطابق دوران چھاپا فورسز کے اہلکاروں نے کمسم بچے کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر نے مردحالت میں چھوڑ دیا ہے اسی طرح جاؤ اور مشکے کے درمیانی پہاڑی سلسلے میں پیراندر دراجکور کپور آچھڑیں کلرڈ سمیت مشکے کے مختلف علاقوں میں جہریت کی گئی دوران جہریت مشکے کے مختلف علاقوں میں ہیلیکاپٹروں سے شیلنگ بھی کی گئی کلری راغے سے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت منظور ولد الہی بخش حسن ولد ساسو اجمل ولد الہی بخش ملک داد ولد مزار عیسیٰ ولد مزار جنگیان ولد مزار وحید ولد جنگیان کے ناموں سے ہوئی ہیں راغے میں دوران جہریت بلوچ سرمچاروں کے ساتھ ایک جھڑاپ میں ڈیت اسکوارٹ کا بدنام کارندہ عبدالسمد ولد محمد سمالانی سکھنے کو دا کوڑاسک شدید زخمی ہو گیا ہے عبدالسمد سمالانی عرف سمد بلوت راغے میں قابض پاکستانی فوج کی ایما پر ڈیت اسکوارٹ کے کیمپ چلاتا ہے عید کے موقع پر بولانگ کے مختلف علاقوں میں بھی جاریت کی گئی جہاں تحال قابض فورسز کی بھاری نفری موجود ہے خاران سے قابض پاکستانی فورسز نے دو افراد کو حراست میں لینے کے بعد لا پتہ کر دیا ہے دونوں افراد کو قابض پاکستانی فورسز نے اتوار کی شب خاران کے مختلف علاقوں سے حراست میں لیا حراست بعد لا پتہ ہونے والوں کی شناخ تنویر سیاپاد ولدی ماسٹر مشتاق اور صوفیان حسین زئی ولدی بابو عبد الرحمن حسین زئی کے ناموں سے ہوئی ہے لا پتہ ہونے والے دونوں افراد پیشے کے لحاظ سے درزی ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کی ترجمان نے گو ماضی میں پارٹی کے وائس چیئرمنن غلام نبی بلوچ کے گھر پر چھاپے اور اہل خانہ پر تشدد کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی رہنمان کے خلاف پاکستانی ریاست کا کریک ڈاؤن اجتماعی سزا کی تسلسل کا حصہ ہے لیکن بین ام اس طرح کی ہتھکنڈوں سے معروب نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ بین ام رہنما کے علاوہ ملا بلال سیٹ پھولان مبارک ہداداد ولدی جنگی اور عبدالسامت کی گھروں پر بھی فوجی یلغار کر کے گھروں میں توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی گئی ہفتے کے روز سبی میں لونے روڈ پر واقع سابق ڈی آئی جی سبی حیدر بکٹی کے گھر پر دستی بم سے حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں اس کا ایک ملازم شوقت ولد بحرام خان شدید زخمی ہو گیا حملے کی ذمہ داری بلوچ ریپبلیکن گارڈز کے ترجمان دوستم بلوچ نے قبول کی اور کہا کہ ہفتے کی شب ان کے سرمچاروں نے سبی میں لونے روڈ پر سابق ڈی آئی جی اور خفیہ اداروں کے موجودہ اہم آلکار حیدر بکٹی کو اس وقت دستی بم سے نشانہ بنایا جب وہ اپنے ٹھکانے میں موجود تھا حملے میں حیدر بکٹی خود محفوظ رہا ان کا ایک اہلکار شوقت ولد بحرام خان شدید زخمی ہو گیا دوستن بلوچ کے مطابق ان کا نشانہ ڈی جی آئی جی تھا کیونکہ یہ کارندہ پولیس سے ریٹائرمنٹ کے بعد ایم آئی میں بھرتی ہو کر بلوچ قوم کے خلاف سنگین جرائے میں ملوث ہو چکا ہے دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بارہ مئی کو ان کے سرمچاروں نے پنجگور کے علاقے پیری ہوتل کے مقام پر سی پیک روٹ کے سیکیورٹی کے لئے قائم قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر کے ایک ریاستی اہلکار کو حلاق اور دو اہلکاروں کو زخمی کر دیا جبکہ حملے میں قابض فورسز کی چوکی کو جزوی نقصام پہنچا عید کے روز وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے زیر احتمام قابض پاکستانی فوج کے ہاتھ و جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی اور جبری گمشدگیوں کے خلاف شال پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظہرہ کیا گیا مظہرے میں جبری طور پر لاپتہ افراد کے لوحقین کے علاوہ طلبہ اور سیاسی پارٹیوں کی کارکنان نے شرکت کی وی بی ایم پی کا کہنا تھا کہ عید کے دن احتجاج کا مقصد ریاست کو یہ پیغام دینا ہے کہ جبری طور پر لاپتہ افراد کے اہل خانہ اپنے پیاروں کی جبری گمشدگی کے وجہ سے عذیت کی زندگی گزار رہے ہیں تاکہ ریاست جبری لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی درد کو محسوس کرے اور جبری لاپتہ افراد کے بازیابی کو یقینی بنانے کے ساتھ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ملکی قوانین کے تحت حل کرے دوسری طرف وائس فور مسنگ پرسنس آف سندھ اور سندھ سجاگی فورم کی جانب سعید کے روز سندھ کی شہر حیدر آباد میں بھی جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بھوکھر تالی کیمپ لگائی گئی جس کی رہنمائی نامور سندھی عدیب تاج جویو وائس فور مسنگ پرسنس آف سندھ کی کنوینیر سورٹ لوہار ڈپٹی کنوینیر سندھ امان چانڈیو سمیت جبری طور پر لاپتہ افراد کے لواحقین اکسا دائیو ماروی کاندڑو اور دیگر نے کی احتجاجی کیمپ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رہنمائوں اور لواحقین نے کہا کہ اس وقت بھی سندھ بھر میں ساڑ سے زیاد سندھی سیاسی کارکنان اور سینکنوں کی تعداد میں شیعہ اردو بولنے والے سندھی کارکنان اور دیگر جبری لاپتہ ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے تمام لاپتہ سندھی کارکنان کو آزاد کیا جائے کراچی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مشکے پاڑا منگو پیر سے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس کے قبضے سے ہینڈ گرنیٹ برامت ہوا ہے گرفتار ہونے والے شخص کی شناخت عبد الرزا قولد عبد المالک کے نام سے ظاہر کی گئی ہے اور اسے بی اللے کا کارکن کہا گیا ہے کراچی پولیس کے مطابق گرفتار ہونے والے شخص گزشتہ چھ سال سے غیر فعال رہا ہے اور ان کی مذکورہ تنظیم میں سرگرمیوں کا دورانیہ سال دوہزار دس سے لے کر سال دوہزار پندرہ تک رہا ہے بی اللے سے وابستگی کے الزام میں گرفتار کیے گئے شخص کے قبضے سے پولیس کو محض ایک ہینڈ گرنیٹ مل سکا ہے بولان میں تفریح مقام پر پیر غیب کی پانی میں نہاتے ہوئے دو نوجوان ڈوب کر ہلاک ہو گئے ڈوبنے والے افراد پیکنک مرانے کے لیے آئے ہوئے تھے شال میں کانسی روڈ پر واقع بستی پنچائیت میں ایک چالیس سال شخص نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی خودکشی کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی شال ہی میں سیٹلائٹ ٹاؤن قبرستان سے ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی لیاری عوامی محاص کی جانب سے ملیر کارٹھور اور گرڈاب کے گھوٹوں کے باشندوں کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کے لیے چاکی وارڈا چوک لیاری میں احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارٹز اٹھائے مظاہرین نے بحریہ ٹاؤن کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے مقامی باشندوں کی بے دخلی بند کرو ملیر کو اسرائیل بننے نہیں دیں گے بحریہ ٹاؤن کی سرکاری سرپرستی بند کرو کے نارے لگائے مظاہرین سے یوسف مستی خان گل حسن کلمت سمیت دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لگام بحریہ ٹاؤن انتظامیہ جسے ریاستی اداروں وفاقیہ سندھ حکومتوں کی مکمل سرپرستی اور آشرباد حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ تشدد کا سہارا لے رہا ہے یہ تھی سارن بلوچ اب علاقہی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ پلسطین میں گزہ پٹی اور مغربی کنارے بشمول مقبوضہ بیتل مقدس میں اسرائیل اور اماس کے درمیان جنگ جاری ہے پلسطینی وزارت سیعت کے مطابق اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں گزہ پٹی مقبوضہ بیتل مقدس اور مغربی کنارے میں اب تک دو سو اٹھارہ پلسطینی احلاق ہو گئے ہیں جبکہ زکمیوں کی تعداد پانچ ہزار چیسو چار ہو گئی ہے عرب میڈیا کے مطابق گزہ پٹی میں اسرائیلی بمباری سے نبے امارتیں تباہ اور چھ ریائشی اور تجارتی امارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں دوسری طرف اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انٹونیو گوٹریس نے مطمبہ کیا ہے کہ اسرائیل اماس کی جنگ مشرق وستہ کو ایک بے کابو بہران کی طرف لے جا سکتی ہے انہوں نے اتوار کو سلامتی کونسل کے انگامی اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے اسرائیل اور پلسطین تنازع کے پوری قاتمے کا مطالبہ کیا اسلامی ممالک کی تنظیم آرگنائزیشن آپ اسلامی کو آپریشن او آئی سی نے اتوار کے روز ایک انگامی اجلاس میں پلسطینیوں پر عملوں کے رد عمل میں اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا او آئی سی نے قبردار کیا کہ جان بوچ کر مذہبی احساسات کو بڑکانے کی کوشش کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے پلسطینی عوام اور عالم اسلام کے جذبات کو بڑکانے کی کوششوں کے بیانک نتائج برامد ہوں گے او آئی سی نے جلد تشدد روکنے کا مطالبہ کیا دوسری طرف اسرائیلی وزیر آزم بین یامین نیتن یاؤ نے اعلان کیا کہ اسرائیل گزہ میں اماس کے زیر زمین اعداب پر بمباری کر رہا ہے جس کے نتیجے میں اماس کے اصلے کے زیر زمین زکائر کو تباہ کیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ گزہ کی پٹی میں اماس کے ساتھ مہازارائی قتم ہونے کے قریب نہیں اور مقاصد کے اصول تک جاری رہے گی قوم دوست پشتون رینما کان عبدالولی کان کی اہلیہ اور عوامی نیشنل پارٹی اے این پی کی سابق صوبائی صدر بیگم نسیم والی کان وفات پا گئی ہیں ٹویٹر پر ایک پیغام میں اے این پی کی جانب سے ان کی وفات کی اطلاع دی گئی نسیم والی کان انیس سو تین تیس میں پیدا ہوئی تھی پاکستان کی تاریخ میں بیگم نسیم والی کان اور پہلی خاتون تھی جو انتقابات کے نتیجے میں قومی اسیمبلی کی عام نشست پر منتقب ہوئی تھی جبکہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس میں اہم کردار ادا کیا تھا پاکستان کی قومی اسیمبلی میں قائد عزب اقتلاب اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بیرونی ملک جانے کی اجازت نہ دینے پر لاور آئی کورٹ سے رجوع کر لیا شہباز شریف کے وقلہ کی جانب سے دو درکواستیں دائر کی گئی ہیں جو توین عدالت اور سات مئی کے پیسلے پر عمل درامد نہ کرنے کے قلاب ہیں جبکہ درکواست میں چھ سرکاری افسران سیکریٹری داکلہ ڈی جی اے پائی اے اور دیگر کو پریق بنایا گیا ہے درکواست میں موقع اقتیار کیا گیا ہے کہ ریاستی اداروں کو سیاسی مقالپین کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لاور آئی کورٹ کے پیسلے کے بعد آٹھ مئی کو علامہ اقبال ائرپورٹ پہنچا لیکن ائرپورٹ پر سفر سے روک دیا گیا جو توین عدالت کے زمرے میں آتا ہے ایوارڈی آپتہ ایرانی پلم ادایتکار بابک قرمدین اپنے والدین کے آتوں قتل ہو گئے ہیں ان کی مسک شدہ لاش تیران کے ایک کچھرے دان سے ملی ہے تیران کی پوچداری عدالت کے سربراہ قاضی محمد شیریاری نے ایرانی قبر رسان ادارہ ایسنا سے گپتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس شخص کی لاش گزشتہ دن کورے دان سے ملی اور تحقیقات کے نتیجے میں پلم ادایتکار کے ماں اور باپ کو گرپتر کیا گیا ہے جنہوں نے قتل کا اطراب کیا ہے اطرابی بیان کے مطابق ادایتکار کے باپ کو ان سے اقتلاب تھا جس نے پہلے مقتول کو بےوش کیا اور بعد میں ان کے جسم کو چاکو سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اندوستانی محکمہ موسمیات نے مطمبہ کیا ہے کہ توپان تعاوتے کی ایک شدید گردہ بھی توپان میں بدلنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ توپان کے ممبئی کے قریب سے گترنے کا امکان ہے اور اس سے شہر میں باری بارش ہو سکتی ہے یہ اٹارہ مئی تک گجرات کے سائل کو بھی عبور کر لے گا دوسری طرف گجرات میں توپان کی وجہ سے بارہ اپراد ہلاک ہوئے ہیں سمندری توپان کی وجہ سے گجرات کو کرونا ویکسین کی پرامی انیس مئی تک موتل کی گئی ہے اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام کو موسیقی